نمشکر دوستو سوارت آپ سبھی کا ہماری یوٹیوب چیلن میں بات کریں گے دوستو آج ہم آر ویل بینک کے بارے میں کیونکہ سٹوک کی پرفرمنس پچھلے کچھ ٹائم سے کافی زیادہ اچھی رہی ہے کافی اچھے ریٹن سٹوک نہیں دیئے ہیں اگر پرائس کی بھی بات کریں تو سٹوک ففٹی ٹو بیگز کے ہائی کے اوپر آپ تو اوورال اگر کسی سٹوک سے آپ کو دیکھنے کو ملے گی تو وہی پرفرمنس یہاں پہ دیکھنے کو ملی ہے اوورال اگر میں بات کرتا ہوں آپ کے پاس جو لاسٹ ویکنڈے تھا اس میں بھی آپ کو پانچ پرسنٹ کا جمپ دیکھنے کو ملے ایس بیل ایس بچھلے پانچ دن میں آپ کے پاس نائن پرسنٹ کے ریٹنس ہے وہی پچھلے ایک منت میں سیون پرسنٹ کے ریٹنس ہے لاش سکس منت کی بات کریں تو سیونٹی فور پرسنٹ کے ریٹنس آپ کو دیکھنے کو ملے وہی پچھلے ایک سال میں 127% کے ریٹنز اسٹوک سے دیکھنے کو ملے تو اولوبر اب بات کروں تو بہترین ریٹنز اب تک اس میں دیکھنے کو ملے اسٹوک اپنے 52 بیگز کے ہائی کے اوپر بھی تو یہاں سے سب سے بڑا پوائنٹ یہی ہے کہ کیا اسم اس میں انٹری لینا صحیح ہوگا تو اسی چیز کو آپ کے سامنے کلئر کرنے والے ہیں کیونکہ اسٹوک پچھلے ایک سال میں کافی زیادہ اوپر جا چکا ہے اگر آپ پچھلے پانچ سال کی بات کرتے ہیں تو پچھلے پانچ سال میں سٹوک ابھی بھی کافی زیادہ گراوٹ میں ہے تو آپ خود اس چیز کا ایڈی لگائیے کہ کمپنی کے ٹارگیٹس یہاں پہ کافی بڑے ہو سکتے ہیں اگر آپ اس میں انویسٹمنٹ کرنے کے بارے میں دیکھ رہے ہیں تو یہ سٹوک آپ کو اس سے زیادہ ریٹنز دے سکتا ہے کیونکہ یہ سٹوک اس سے زیادہ پرائز سے نیچے آیا ہے تو اولوبر آپ پاتھ کریں تو کمپنی کی پرفومنس جو ہے ایک ایمپروومنٹ یہاں پہ آپ کو اس کے پرائز میں دیکھنے کو ملی ہے باقی اگر میں بات کرتا ہوں فیلحال کے لیے اگر میں انٹری لینے کی تو دیکھئے فیلحال سٹوک اپنے فیفٹی ٹو بیگز کے ہائی کے اوپر ہے تو ایک چیز ہے یہاں پہ ہو سکتی ہے وہ آپ کے پاس ہے پروفیٹ بوکنگ تو ہو سکتا ہے کہ پروفیٹ پرسینٹجے سٹوک بڑے انویسٹرز ہوتے ہیں جنہوں نے کافی لو پرائز کے اوپر اس کو شوڑنگ باہر نکالیں گے اس کے بعد آپ کو تھوڑی گراوٹ اس میں دیکھنے کو ملتی ہے پروفیٹ بوکنگ کے گراوٹ کی بات کریں تو وہ ایک ٹیمپریری گراوٹ ہے اگر کمپنی کی پرفومنس اچھی ہے کمپنی کے بیسک سٹرونگ ہے کمپنی کافی زیادہ اچھی ہے تو کمپنی کافی زلد اس چیز کو ریکوور کر کے جو اس سے بھی زیادہ اچھی ریٹنز دیتی ہے تو میں آپ سے یہی ریکومنڈ کروں گا کہ یہ سٹوک کافی زیادہ اچھا ہے اس کو آپ لونگٹرم کے کوڈنگ بھی لے کے جا سکتے ہو کیونکہ آپ کمپنی کی پرفومنس بھی دیکھتے ہو تو یہاں پہ آپ تھوڑا بریف میں دیکھ سکتے ہیں کہ روینیو کمپنی کا انکریز ہوا ہے میں بڑا جمپ دیکھنے کو ملا ہے اس کے علاوہ نیٹ پروفیٹ مارجن اور کمپنی کا ارننگ پر شیئر بھی انکریز ہوا ہے تو all over performance wise کمپنی کافی بیٹر ہے تو کمپنی کے ویسکس اگر سٹرونگ ہے تو لونگٹرم میں کمپنی کافی زیادہ اچھے ریٹنز آپ کو دیکھیں کیونکہ کمپنی کی پرفومنس یہاں پہ کمپنی کے شیئر پرائز میں دیکھ رہی ہے تو اگر یہاں پہ آپ کو پروفیٹ بکنگ دیکھنے کو ملتی بھی ہے تب بھی آپ اپنا سٹوک سیل نہیں کریں گے اس کو لونگٹرم کے لیے ہولڈ کر کے چلیں گے باقی دیکھیں فریش ہے تو آپ لونگٹرم کے لیے لے کے چل رہے ہیں تب تو آپ انویسمنٹ کبھی بھی کر سکتے ہیں چاہے آپ ابھی انویسمنٹ کر کے اس میں اس کو ہولڈ کر کے لے چلیں باقی اگر آپ شورٹرم کے اکورڈنگ دیکھتے ہیں تو آپ تھوڑا سا ویٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ پروفیٹ بکنگ کا کیونکہ وہاں پہ دین آپ کے لیے انٹری لینے کے لیے تھوڑا کمپرائز میں آپ کو یہ سٹوک دیکھنے کو مل جائے گا اور آپ کے لیے ایک اچھا وہاں پہ موقع بنے گا تو وہ چیز یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے تو یہ ساری چیزوں کو دیان میں رکھئے گا اوورال سٹوک کافی اچھا ہے لونگٹرم کے لیے کافی اچھا ہے شورٹرم کے لیے ویٹ کر سکتے ہیں اور اگر فریش انٹری لینے ہی ہے اس میں تو آپ ڈیفنیٹلی کبھی بھی لے سکتے ہیں اور لونگٹرم کے لیے ہورٹ کر کے چلیں گے باقی ایک واقع خود بھی آپ ساری چیزوں کو انیلیسیس کر لیجئے گا اگر آپ کی کوئی کوئی قویری رہتی ہے اگر آپ کمنٹ کر سکتے ہیں اور چینل آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز ہمیں دوستو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا مد بھولیے گا آج کی ویڈیو میں دوستو اتنا ہی دن نیواد